اس کے بعد کیا ہے انا انتی ہیا دیکھیں انا انتا ہی ہوا بتایا تھا پہلے اور اب انا انتی ہیا وہ جو تین تھیں وہ ایک متقلم کی تھی یعنی ایک پرسن ہے جو میسکیولائن ہے یعنی کہ مذکر ہے وہ اپنے بارے میں کہہ رہا تھا کہ میں شاگرد ہوں پھر بتا رہا تھا کہ میں استاد ہوں آپ شاگردیں تو یہ تمام جو تھیں یہ مذکر کی ضمیریں تھیں یعنی تمام مردوں کی ضمیریں تھیں انا میں انتا آپ یعنی مرد مذکر اور ہوا وہ مذکر یعنی یہ تمام لڑکوں کی بات ہو رہی تھی کہ میں ایک استاد ہوں مذکر یعنی ہوں اور آپ شاگردیں مذکر اور وہ وہ بھی شاگرد ہیں مذکر یعنی اس میں کسی اس میں جو ہے تمام لڑکوں کی مرد ذات کی بات ہو رہی تھی اب جو آیا ہے انا انتی ہیا ٹھیک تو یہ تمام کیا ہیں پروناؤنز ہیں انا انتی ہیا انا میں انتی آپ ایک لڑکی ہیا وہ ایک لڑکی اب اسی کے حوالے سے جو ہے جملہ بنایا جائے گا انا استازتن میں استانی ہوں انتی تلمیزتن آپ شاگردہ ہیں ہیا تلمیزتن وہ بھی شاگردہ ہے ٹھیک ہے سمجھ آئی situation کیا ہے کہ میں استاد ہوں یعنی میں استانی ہوں انتی تلمیزتن آپ شاگردہ ہیں ہیا تلمیزتن وہ بھی شاگردہ ہیں تو اس کا سوال کس طرح ہوگا من کون انتی آپ یا فاطمہ یعنی یا فاطمہ اے فاطمہ انتی آپ من کون ہے اے فاطمہ آپ کون ہے انا تلمیزتن میں شاگردہ ہوں ٹھیک ہے من انا یعنی استانی آپ نے بارے میں پوچھنی ہے فاطمہ سے کہ من انا میں کون ہوں انتی استازتن فاطمہ کہہ رہی ہیں انتی استازتن دیکھیں فاطمہ اپنے اعتبار سے جواب دے رہی ہے کیونکہ فاطمہ اپنے لئے انا ہے اور فاطمہ کے لئے جو ٹیچر ہیں وہ کون ہے انتی ہے سمجھ آ رہی ہے سیچویشن جب بھی وہ بندہ جسے بات کی جا رہی ہے وہ اپنے حوالے سے بات کرے گا اس کے لئے ضمیر انا ہے لیکن اس کے لئے استانی کوئی اور ہے تو اس لئے وہ کہہ رہی ہے کہ انتی استازتن ٹھیک ہے سمجھ آ رہی ہے من ہیا وہ کون ہے یعنی استانی فاطمہ سے پوچھنی ہے کہ من ہیا وہ کون ہے ہیا زینب وہ زینب ہے ٹھیک ہے حل انتی تلمیزتن کیا آپ شاگردہ ہے حل کیا انتی آپ تلمیزتن شاگردہ ہے نی حمانہ تلمیزتن جی ہاں میں شاگردہ ہوں اس کے بعد ہے حل انتی استازتن کیا آپ استانی ہیں لا بلانہ تلمیزتن نہیں میں شاگردہ ہوں ٹھیک ہے اپنے مناسب جواب دی رہی ہے شاگردہ ہے وہ استانی تو نہیں ہے تو استانی کہہ رہی تھی کہ آپ استانی ہیں تو وہ جواب دی رہی ہے نہیں میں بلکہ میں شاگردہ ہوں حالانا استازت ان استانی اپنے بارے میں پوچھ رہے ہیں کیا میں استانی ہوں فاطمہ سے تو فاطمہ جواب دی رہی ہے ناونتی استازت ان جی ہاں آپ استانی ہیں حاضی ہی فاطمہ تو یہ فاطمہ ہے ہیا تلمیزہ تو یہ شاگردہ ہے یہ معدبتو یہ باعدب ہے ٹھیک ہے یہ کمپلیٹ ہوا اس کے بعد تمرین ہے تاکہ ہماری تھوڑی پریکٹس ہو جائے تمرین ان الفاظ کو جملوں میں استعمال کریں آلیمون آلیمون کا جملہ کیسے بن سکتا ہے ہازا آلیمون یہ آلیم ہے تاجیرون تم تاجیرو بہت آسان سے جملے میں بتا رہی ہوں تاکہ آپ کو زیادہ مشقت پیشنا ہے جو الفاظ آپ نے پڑھنی ہیں انہی کے اعتبار سے جملے ہوں آقلون آقلون کا جملہ کیسے بنے گا ہوا آقلون وہی آقلتون وہ اقل والا ہے اور وہ اقل والی ہے شریفون انت شریفون و انت شریفتون دو بندوں کو آپ کہہ رہے ہیں ایک لڑکا ہے اور ایک لڑکی ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ تم شریف ہو اور تم شریف ہو خادمون ہوا خادمون یزاکا خادمون ٹھیک ہے آلیمتون حاضی ہی آلیمتون یہ آلیمہ ہیں تاجیراتون تل کا تاجیراتون وہ تاجیرہ ہے آقلتون ٹھیک ہے آقلتون انتی آقلتون ٹھیک شریفتون شریفتون میں بھی اسی طرح سے آ جائے گا کچھ بھی آپ لگا سکتے ہیں اس سے پہلے شریفتون یا شریفتون خادمتون ٹھیک ہے قادمتون انتی قادمتون ٹھیک ہے اس کے بعد دیکھیں جواب خود لکھیں حل انتا موظفون کیا آپ کام کرنے والے ہیں موظف ہیں حل انتا موظفون لا بلانا طالبون میں طالب بے ہل ہوں یا آپ اپنی مرضی کا جواب دیکھ سکتے ہیں جو بھی آپ نے پریکٹس کرنی ہے اس کی ٹھیک ہے حل انتا موظفون لا بلانا طالبون حل انتا مسلمون نعم انا مسلمون ٹھیک ہے حل انتا باکستانی نعم انا باکستانی اس کے بعد جو ہے حل انتا رجلون کیا آپ مرد ہیں اس کا جواب یہ ہو سکتا ہے لا بلانا والدن نہیں میں لڑکا ہوں ٹھیک ہے اس کا جواب امرعات ان کے ذریعے سے ہم اگر سنسیبل طریقے سے ہم اس لئے نہیں دے سکتے کیونکہ کوئی بندہ کسی عورت کو تو یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ مرد ہیں ٹھیک ہے ہاں ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی مرد کو جو ہے وہ کوئی چھوٹا لڑکا ہو یعنی وہ اتنا بڑا نہ ہو تو اس کو کہہ رہا ہو کوئی شخص جو ہے کہ آپ آدمی ہیں کہ آپ آدمی ہیں تو وہ سامنے والا لڑکا کہے کہ لا بلانا والدن بلکہ میں لڑکا ہوں ٹھیک ہے یہ تو ممکن ہے لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی عورت کو کہے کہ آپ مرد ہیں ٹھیک ہے تو ہم نے جملے ایسے بنانے جو سنسبل بھی ہو ٹھیک ہے ہل محمودن طالبن کیا محمود طالب علمے ہم کہہ دیں گے نام محمودن طالبن یا اپنی مرضی کا جواب آپ دے سکتے ہیں بل محمودن قادمن بل محمودن استادن جو بھی آپ دینا چاہیں ہل ہوا مسرورن کیا وہ خوش ہے ہم کہہ دیں گے لا بل ہوا مسرورن نہیں وہ خوش نہیں لا بل ہوا مغمومن نہیں بلکہ وہ غمگین ہیں یا پھر اگر آپ نے کہنا ہے کہ ہاں وہ خوش ہے تو آپ کہیں گے نام ہوا مسرورن جی ہاں وہ خوش ہے ہل انتی موظفت لا ہل انتی موظفت کہہ رہے ہیں کہ آپ موظفہ کام کرنے والی ہیں تو ہم کہیں گے انا لا بل انا طالبت ٹھیک ہے ہل انتی مسلمت نام انا مسلمت الحمدللہ ٹھیک ہے ہل انتی باکستانیت نام انا باکستانیت پاکستانی ہل انتی امروات کیا آپ عورت ہیں جو مرضی اپنا جواب دے سکتے ہیں ٹھیک ہے لا بل انا بنت ٹھیک ہے یا پھر آپ کہہ دیں گے نام انا امروات جو بھی آپ نے کہنا ہے ہل فاتیمہ تو تغالیبہ کیا فاتیمہ تغالیبہ ہے آپ جو کہنا ہے وہ کہیں لا بل انا لا بل ہیا جو ہے تغبیب لا بل ہیا تغبیب یعنی نہیں وہ جو ہے تغالیبہ نہیں ہے بلکہ وہ ڈاکٹر ہے اس طرح سے کچھ بھی کہہ سکتے ہیں ہل ہیا مسرورن مسرورہ کیا وہ خوش ہے نام ہیا مسرورہ جی ہاں وہ خوش ہے اس کے بعد مذکر الفاظ کو مونس میں تبدیل کریں بڑا آسان ہے بڑا انٹرسٹنگ ہے دیکھیں کس طرح سے صالح ہے حاضر صالحن تو آپ کیا کرنا ہے حاضر والی اس میں زمیر کو بھی تبدیل کریں گے اس میں اشارہ کو حاضر سے کیا ہوگا حاضر ہی ہو جائے گا اور صالح سے کیا ہو جائے گا صالحہ ہو جائے گا تو حاضر صالح کس میں تبدیل ہو جائے گا حاضر ہی صالحہ میں تبدیل ہو جائے گا ٹھیک ہے میرے ساتھ ساتھ کریں تاکہ پریکٹس ہو حاضر صالح حاضر صالح حاضر کاتب حاضر ہی کاتبہ حاضر متعلم حاضر ہی متعلمہ انتا بلدن ہادا شریفن ہادی ہی شریفتن ہوا کریمون ہیا کریمتن ہوا مریضن ہیا مریضتن آنا تلمیضن انتا اسطادن آنتی اسطادتن ہوا والادن ہیا بنتن جیسے ہادی ہی صالحتن اب بینے کے آؤں گے ہادا صالحن وہ نیکے ہادی ہی صالحتن یہ لڑکی نیکے یہ لڑکا نیک ہے یہ لڑکی نیک ہے ہازہ کاتیبون یہ لڑکا لکھنے والا ہے ہازہی کاتیبون یہ لڑکی لکھنے والی ہے لڑکی لڑکے کا ترجمہ اس لئے کرنی ہوں کہ آپ کو ضمیروں کا فرق بتانے کے لئے ورنہ الفاظوں میں تو لڑکا لڑکی کے لفظ نہیں آرہے لیکن میں آپ کو اس لئے بتانی ہوں تاکہ آپ کو ہازہ ہازہی کا فرق پتا چلے کہ ہازہ کا ترجمہ لڑکے کے ساتھ کرتے ہیں اور حاضر کا لڑکی کے ساتھ کرتے ہیں حاضر متعالی من ٹھیک ہے حاضر ہی متعالی من انتا والادن آپ لڑکا ہے یعنی تم لڑکے ہو انتی والادن انتی بندن یعنی تم لڑکی ہو حاضر شریفن یہ شریف ہے حاضر ہی شریفتن یہ شریفہ ہے ہوا کریمن وہ کریم ہے ہوا کریمن کی جگہ پر اسی طرح کی اس سے بدلیں گے جیسے حاضر کو حاضر ہی سے بدل رہتے ہیں تو ہوا کریمن ہی کریما ہے اسی طرح سے تمام تبدیلیں ہوں گے اسی طرح عربی قوائد کے چند اسطلاح ہیں اس میں ضمیر وہ اسم ہیں جو متقلم یا مقاطب یا غائب کو بتائے جیسے انا انتا ہوا میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دی ہے نا کہ وہ الفاظ جو کسی اسم کی جگہ یوز ہوتے ہیں استعمال ہوتے ہیں وہ اس میں ضمیر کہلاتے ہیں متقلم بات کرنے والا یعنی میرے نام کے جگہ جو جو الفاظ استعمال ہوں گے یعنی کہ انا استعمال ہوگا ظاہر ہے تو انا جو ہے وہ ضمیر کہلائے گا اسی طرح مقاطب یعنی جو پریزنٹ سامنے موجود ہے سیکنڈ پرسن اس کے لئے جو استعمال ہوگا وہ بھی اس میں ضمیر کہلائے گا اور غائب کے لئے یعنی تھرڈ پرسن کے لئے جو استعمال ہوگا وہ بھی کیا کہلائے گا اس میں ضمیر کہلائے گا متقلم متقلم کسی کہتے ہیں گفتگو کرنے والا مقاطب جس سے گفتگو کی جائے غائب جس کے بارے میں گفتگو کی جائے اس کے بعد ہمارے پاس ہے الفاظ کے معنی ان الفاظ کے معنیوں کو آپ نے یاد کرنا ہے تاکہ آپ کے ذہن نشین ہو جائیں اور آپ کو سمجھ میں آجائیں پڑھنے آجائیں انا میں مذکر و مونس دونوں کے لئے آتا ہے ٹھیک ہے ہوا وہ مذکر کے لئے ٹھیک نعم جی ہاں نعم جی ہاں انتا تو مذکر کے لئے انہیا وہ مونس کے لئے لا نہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا نہیں لا الہ نہیں ہے کوئی معبود ٹھیک ہے ریلیٹ کر کے یاد رکھنا ہے تاکہ آپ کو دیر پا یاد رہے مسرورن خوش انتی تو مونس کے لئے حل کیا ٹھیک ہے حل کیا حل انتا استازن کیا آپ کے استازیں اس طرح سے سوال ہوتا ہے بل بلکے ٹھیک ہے لا بل انا طالبون یعنی کہنا چاہے کہ کوئی کہ نہیں بلکے لب میں بلکے کو جملے میں استعمال کر کے بتا رہی ہوں آپ کو تاکہ آپ کو ریلیٹ کرنا ہے مریضن بیمار ٹھیک ہے امید کرتے ہوں لیکچور اچھی طریقے سے سمجھا ہوگا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پڑھنے پڑھانے کو اپنی بارگاہی لائی میں خبول و منظور فرمائیں واقر الدعوانان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم